اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگوں نے سنا تو پانچوے پارے میں سورہ نسا ہے یعنی سورہ نسا اس صورت میں جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ خواتین کے مسائل اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں اور اسلامی معاشرے کے مستحکام کے اصولوں کا تذکرہ ہے بطور خاص آئیلی معاشرتی سیاسی عدالتی احکام بیان کیے ہیں مزید اسلامی ریاست کے بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن منافقین کی علامات اور ان سے مسلمانوں کے تعلقات پر گفتگو کی ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ سورہ نسا کی آیت نمبر 39 میں کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراضم منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کانا بکم رحیما یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے مال آپس میں باطل تاریخے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری باہیمی رضا مندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے یعنی تجارت کی تعریف یہ ہے کہ جس میں لیندین میں فرقین خوشی سے شامل ہوتے ہیں یعنی تجارت بزنس جو ہوتا ہے کاروبار جو ہوتا ہے لینے والا بھی خوشی سے لیتا ہے دینے والا بھی خوشی سے دیتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کا مال دھوکہ دہی اور فراد چوری اور ڈاکہ زنی اور رشوت سود سمیت کسی بھی ایسے طریقے سے لینا جس میں دوسری رضا مندی شامل نہ ہو تو وہ حرام ہے یعنی کاروبار کرنے سے دونوں آپس میں رضا مندی سے خوشی سے لیتے ہیں لیکن اگر کوئی فراد کر رہا دھوکہ دے رہا جھوٹ بول رہا تو پھر اس میں لینے والا خوش نہیں ہوتا راضی نہیں ہوتا اس کو بعد میں مالوں ہوتا رہے فلان دکان والا ہم لوگوں کو دھوکہ دیا تو اس لئے اللہ تعالی اس میں کیا بولا کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ تو چاہے وہ کاروبار کرنے والے ہو یا پھر کوئی بھی اور دوسرا کام کرنے والے ہو یا پھر آپس میں لیندین کا مسئلہ ہو یا پھر شادیوں کا مسئلہ ہو تو دونوں لینے والے دینے والے خریدنے والے بیچنے والے جہاں راضی ہو رضا مندی سے خوشی سے لیندین ہوتا ہے تو وہ تجارت ہے وہ جائز ہے لیکن دینے والا دے رہا وہ خوش نہیں ہے یا پھر لینے والا لے رہا وہ خوش نہیں ہے اس کو اگر وہاں پر دھوکہ ہو رہا تو ایسی تجارت اور ایسا مال جائز نہیں ہے بول رہا اللہ تعالی اس آیت میں تو اس میں شادی کا وہ جو جہز ہے وہ بھی ناجائز ہو جاتا اس آیت کے حساب سے کیونکہ دینے والا کبھی راضی اور خوشی سے نہیں دیتا تو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ اللہ تعالی کا یہ حکم ہے اس میں اچھا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے جس نے کسی مسلمان شخص کا مال خسم کے ذریعے ناحق کھایا اور اللہ تعالی اس حالت میں ملے گا یعنی وہ اللہ تعالی سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہوگا تو باطل طریقے سے اگر کوئی کھاتا ہے ناحق مال کھاتا ہے تو اللہ تعالی اسے پسند نہیں کرتا تو پھر اسی طرح دوسرے کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا جائے یعنی اسلام میں اللہ تعالی ایک خانون یہ رکھا کہ اگر کوئی گھر میں بڑا ہے تو اس کے مقام کو اس کے مرتبے کو تسلیم کر لینا جیسا کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالی نے انسانوں کے مراتب میں فرخ رکھا ہے کوئی بادشاہ ہے تو کوئی ریایہ ہے کوئی مالک ہے تو کوئی ملازم ہے کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے معاشرے کا استحکام اسی میں ہے کہ ہر شخص کو جو مقاملہ ہے وہ اسے تسلیم کر لے اس کا احترام کیا جائے اسے گرانے اور اس کا مرتبہ چھیننے کی تمانہ ہرگز نہ کی جائے کیونکہ اللہ تعالی اللہ تعالی کے نظام سے جنگ کرنا ہے اگر کوئی ایسا کوشش کرتا ہے تو مثال کے طور پر دیکھو ہمارے معاشرے میں ایک بادشاہ ہوتا ہے ایک حکمران ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے ایک ذمہ دار ہوتا ہے اور جب بادشاہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس کے ریایہ ہوتے ہیں تو ہر سوسیٹی کا ایک بڑا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہر کام میں اگر سکول میں بھی سکول کے منیجمنٹ میں ایک اگر پرنسپل نہ ہو اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اسے اگر سکول کے ٹیچرز ہو یا پھر سٹوڈنٹس ہو اگر اسے تسلیم نہ کرے خبول نہ کرے تو وہ سکول نہیں چلتا نئے بھے میں نئے مانتا ہوں پرنسپل کو وہ حکم دیے تو میں کیوں مانوں گا وہ جیسا بولے وہ جیسا میں کیوں سنوں گا تو پھر وہ نہیں چل سکتا اسی طرح کمپنی کا ایک باس ہوتا ہے باس کی بات مانیں گے تو کمپنی آگے بڑھے گی نئے بھے میں نئے مانتا ہوں میں بھی میری مرضی سے کام کرتا ہوں تو اس کی اس کی جو بڑائی ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے خبول نہیں کریں گے تو وہ کمپنی نہیں چلتی اسی طرح ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے لئے ایک پی ام ہوتا ہے ہمارے سٹیٹ کے لئے ایک سی ام ہوتا ہے ہمارے اپنے علاقوں کے لئے جو بھی بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں بھائی اس کی حکومت چھننے کی میں کوشش کروں گا اس کی بڑائی کو میں تسلیم نہیں کروں گا تو پھر وہ چیز نہیں چلتی کسی بھی معاملے میں نہیں چلتی اسی طرح گھر میں بھی اللہ تعالیٰ سور نساء کی آیت نمبر 32 میں کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ عَلَىٰ بَعْدٍ لِلْرِجَالِ نَصِيبُم مِن مَكْتَسَبُ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبُم مِن مَكْتَسَبْنَا وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اس چیز کی تمنہ نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو بے شک اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یعنی جس کو جو بڑائی ملی جس کو جو فضیلت ملی اسے چھیننے کی کوشش مت کرو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے پھر اسی طرح مرد گھرے لو معاملات میں حاکم ہیں جیسا کہ گھر بھی ایک ادارہ اور ایک سلطنت کی مانند ہے جیسا کہ ایک سلطنت میں بادشاہ کی بڑائی ہونی چاہیے تو وہ سلطنت نہیں چلتی اسی طرح گھر میں بھی ایک سلطنت گھر بھی ایک سلطنت کی مانند ہے جس طرح ہر ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے سربراہ کے بغر کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی نہیں چل سکتا گھر جو معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے نظام اور سربراہ کے بغر کیسے چل سکتا ہے لہٰذا گھر کے تمام افراد کو اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی تابداری کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر چونتیس میں مرد عورتوں پر نگران ہے حاکم ہے قوام ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے باز کو باز پر فضلت عطا کی اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا دیکھو جیسا کہ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے مثال دیا اسی طرح گھر بھی ایک سلطنت کی طرح ہے تو گھر کا جو ذمہ دار ہے گھر کی جو بڑائی ہے گھر کا جو حاکم ہے اللہ تعالیٰ وہ مرد کو دیا تو اگر کوئی مرد کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرے مرد کو ذمہ دار نہ سمجھے تو پھر وہ گھر بھی برباد ہو جاتا ہے جیسا کسی ملک کا اگر کوئی پی ام ہے کسی سٹیٹ کا کوئی سی ام ہے کسی سکول کا کوئی پرنسپل ہے اس کی ذمہ داری کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں جب بولیں گا تو پھر وہاں پر لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد ہو جاتے اسی طرح گھر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ مرد کو دیا مرد کو حاکم بنایا تو مرد کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے آج جو سونچ بن رہی ہے اکثر خواتین کی جو میڈیا کی طرف سے سن سن کے دیکھ دیکھے کہ میں بھی برابر ہوں یعنی عورت بھی مرد کے برابر ہے ہم بھی مردوں سے کچھ کم نہیں ہے ہم بھی برابر ہے یہ جو سوچ بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آج جتنے بھی لوگ اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے گھر تباہ چاہے وہ انگریز ہو چاہے وہ یورپ کے رہنے والے ہو چاہے پھر مسلمان ہو جو ان کو دیکھتے ہوئے ان کے نقشے خدم پر چلتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر اتنی بہترین بات بتایا کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے باز کو باز پر فضیلت دی اور ایک تو گھر کا ذمہ دار جو مرد کو اللہ تعالیٰ بنایا اور حاکم بنایا اس لیے کہ مرد خرچ کرتا ہے مرد مرد کو اللہ تعالیٰ مرد اس لیے بولا مرد کو حاکم اس لیے بنایا کیونکہ مرد خرچ کرنے والا ہے لیکن آج ہم لوگ دیکھتے ہیں خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی عورتیں لے رہی ہے تو اس لیے مرد کی نہیں چلتی جس گھر میں خرچ کرنے کی ذمہ داری عورت لیتی ہے کمانے کی ذمہ داری عورت لیتی ہے وہ کہتی ہے میں بھی کماتی ہوں میں بھی برابر ہوں میں کیوں تمہاری بات مانوں میں کیوں تمہاری خدمت کروں اس طرح پھر دونوں برابری میں ایک دوسرے کا مخابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ گھر فتنہ اور فساد بن جاتا ہے اس لیے اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں چاہے وہ ایکٹر اور ایکٹرسس ہو یا پھر یہ جتنے بھی مشہور لوگ جو ہوتے ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھ کے زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگیاں ایسے بچ سے بترین ہو جاتی ہیں کہ آج شادی ہے شادی سے پہلے دو سال مل کے رہے تین سال مل کے رہے ایک دو بچے بھی ہو جاتے ہیں پھر شادی کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک دو بچے کسی کے ہو جاتے ہیں زندگیاں برباد کر لیتے ہیں ایک ایک عورت کے زندگی میں پانچ پانچ چھے چھے دس دس مرد بھی ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں کیونکہ وہ لوگ مرد کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں میں بڑی ہوں میں بھی برابر کی ہوں ٹھیک ہے پھر اسی طرح اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھئے اللہ تعالی اس آیت کو سمجھانا والے تو بہت ساری چیزیں ہیں یاد رکھو اللہ تعالی ایک تو حاکم جو بولا اس لیے کہ مرد خرچ کرتا ہے تو جو لوگ عورتوں کی کمائی پہ زندگی گزارتے ہیں یا پھر جہز کی شکل میں عورتوں سے پیسے لیتے ہیں یہ بھی اس آیت کے حساب سے غلط ثابت ہوگا کیونکہ تُو خرچ کرتا ہے اس لیے تُو مرد ہے بولا جب اگر عورت کے پاس ہے سے ہی تجھے پیسے لینا ہے تو پھر تُو مرد نہیں ہوتا تو مرد کی نشانی مرد کا definition اللہ تعالی اس میں دیا کہ مرد خرچ کرتا ہے اس لیے وہ حاکم ہے اس لیے وہ مرد ہے تو جو خرچ نہیں کرتا بلکہ عورت کے پاس لے کے شادی کرتا ہے عورت کے پاس لے کے زندگی گزارتا ہے وہ مرد نہیں ہوتا اس قرآن کے حساب سے قرآن کے آیت کے حساب سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی دیکھئے عورت اور مرد دونوں برابر ہیں لیکن اللہ تعالی کچھ یعنی ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں دیا تو وہ اپنی ذمہ داریوں میں وہ بڑے ہیں مثال کے طور پر مرد کو خرچ کرنے کی ذمہ داری دیا اس لیے اس میں وہ بڑے ہیں عورت کو گھر کی ذمہ داری دیا تو گھر کی ذمہ داری میں عورت بڑی ہے مثال کے طور پر دیکھئے ایک اگزام لکھنے والے اس میں اگر چھ سبجیکٹس ہوتے ہیں تو چھے میں سے کسی سبجیکٹ میں اگر تیس مارکس آئے پائنتیس آئے تو بھی پاس ہوں گے کسی میں اگر نوہد آئے نینٹی فائے آئے نینٹی نینٹ بھی آئے تو بھی پاس ہوں گے تو اب گھر ہیں تو گھر میں کسی معاملے میں ذمہ داری میں مرد کو نینٹی مارکس کسی معاملے میں عورت کو نینٹی مارکس ملیں گے اگر دونوں بولیں گے کہ نہیں مجھے ہر سبجیکٹ میں مجھے بھی اتنے ہونا مجھے بھی نینٹی نینٹ ہونا تو پھر نہیں چلے گا جیسا کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے اگر مرد بولیں گا تو تو میرے برابر ہے تو میں جتنا کما رہا ہوں تو بھی اتنا کما تجھے بھی محنت کرنا پڑیں گا تجھے بھی باہر جانا پڑیں گا اور اسی طرح اگر مثال کے طور پر یہ بھی دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا نظام اللہ تعالیٰ جو فطرت میں پیدا کیا نا اس فطرت کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو برباد ہو جائیں گے تو جسمانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ مرد کو خوت والا بنایا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں مرد کو اللہ تعالیٰ الگ قوتیں صلاحیتیں دیا اور عورت کو کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ لگ دیا اگر گھر میں کوئی چور آ گیا اس وقت اگر مرد بولے کہ ٹھیک ہے میں دروازہ لگا لے کے اندر بیٹھوں گا عورتوں کو بولے تو بھی برابر بولی نہ جاب جا کے لڑ بولے تو نہیں لڑ سکتے مرد جو کام کر سکتا وہ عورت نہیں کر سکتے اور عورت جو کام کر سکتا وہ مرد نہیں کر سکتا تو بہرحال اس طرح ہر کام میں اللہ تعالیٰ جس کو جو فضیلت دیا جس کو جو بڑاپن دیا اس کی اس فضیلت کو تسلیم کر کے زندگی گزار لینا لیکن نہیں وہ بولے تو میں کیوں سننا ان کی بڑے کیوں چلے گی میں بھی برابر ہوں ہم عورتیں ہی ہمیشہ کچن میں کیوں رہے ہیں ہم بھی بڑے ہیں ہم بھی مرد کے برابر ہیں بولے تو وہ چیز نہیں چل سکتی یاد رکھو تو بہرحال ایک چیز تو یہ ہو گئی اور اس کے بعد نیک عورتوں کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا سورہ نسا ہے یہ اس میں عورتوں کی مسائل زیادہ ہیں تو بہرحال نیک عورتوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ نسا آیت نمبر چونتیس میں کہتا ہے فَاسْصَالِحَاتُ قَانِتَاتُنْ حَافِظَاتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا یعنی نیک خواتین کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ مرد کی حیثیت قبول کرے خواہ وہ طاقت مال علم عقل میں اس سے کم ہو کیونکہ انہیں یہ فضلت اللہ تعالیٰ نے آتا فرمائی دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت اور اس کے بچوں کی خاطر باہر دھکے کھاتا اور یعنی مرد جو ہے نا اس کی بیوی اس کی عورت کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے باہر دھکے کھاتا ہے اور لوگوں سے کیا ہے جھڑکیاں سنتا ہے جبکہ عورت گھر میں بیٹھ کر اپنی ہر خواہش پوری کرتی ہے یعنی مرد جو محنت کرتا ہے پسینہ ٹپکاتا ہے اور جو کچھ بھی کما کے لاتا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے ہی تو کرتا ہے اس لیے نیک عورت کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی یعنی اس کے غیر حاضری میں وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے اور وہ فرمابردار ہوتی ہے خانتات خانتات کا مطلب ہوتا ہے شوہر کی فرمابردار عورتیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کرے اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے بچے تمہارے پیچھے وہ تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی ماشاءاللہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر بسانے کا تاریخہ اور سکون کی زندگی چین و سکون کا گھر ایک اتمنان والا گھر کیسے ہو سکتا ہے کیسے بن سکتا ہے کیسے رہ سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بہترین تاریخ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے اور ہمارا رب ہمیں بہترین تاریخے سے قرآن میں یہ حکامات نازل فرمایا لیکن قرآن حدیث سے دور لوگ یا قرآن حدیث کو نئی سمجھنے والے لوگ اپنی منمانی کرتے ہوئے جو لوگ زندگیاں گزارتے ہیں ان کے گھری ہی برباد ہوتے ہیں ان کے گھروں میں ہی لڑائے جھگڑے ہوتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرے اور پھر یہ آیت بھی بیان کرے حدیث میں کیا بھلے بہترین بیوی وہ ہے جسے تم دیکھو تو خوش کرے وہ اب یہ حدیث اگر میں ایکسپلین کروں تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے تو وہ کسی بھی معاملے میں ہو شوہر جب بھی دیکھے چاہے اس کا گھر کا ماحول ہو چاہے اس کی بیوی کا چاہے اس کے بچوں کا پورا ماحول ایسا رکھے کہ شوہر اگر دیکھے تو اس کے اس کے لیے سکون ہو گھر میں ایک سکون ہو گھر میں ہمیشہ ایک چین والا ماحول رہے سکون والا ماحول رہے گھر میں جاتے ہی لڑائیاں جھگڑے جھڑکیاں اور کیا ہے بھئی وہ موہ بنا کے رکھنا یہ تمام چیزیں جہاں پر ہوتی ہے تو وہ گھر پھر چین و سکون کا گھر نہیں بنتا تو یہ بہترین بیوی کی نشانی بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی تم دیکھو تو تمہیں خوش کرے اور اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے یہ بہترین بیوی کی نشانی ہے اور تم جب گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے وہ تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے شوہر نہیں ہے میری مرضی جو چاہے خراب کرلوں جو چاہے کیا ہے بھئی نقصان کر دوں جو چاہے خرچ کرلوں شوہر کے غیر موجودگی میں مال چرانوں ایسے بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو کہ شوہر کے مال کا نقصان کرتی ہیں تو شوہر کے غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرنا اور پھر اسی طرح اپنے نفس کی بھی حفاظت کرنا یہ بہترین بیوی کی نشانی بولے یعنی غیروں کے ساتھ تعلقات رکھنا یا پھر غیر مردوں کے ساتھ باتیں کرنا یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے بہرحال ان تمام چیزوں سے منع کرتے ہوئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بیوی کی نشانی یہ بتائے پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھ کے سنائیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں پھر اسی طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت پانچ نمازیں پڑھتی ہے رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور وہ اپنے خواند کی اطاعت کرتی ہے تو اس سے کہا جائے گا جنت میں جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جاؤ جنت عورت کے لئے آسان بھی ہے صرف یہ چار کام دنیا میں کر لے اور جنت کے آنٹھوں دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا اور کہے گا کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ یہ چار ہی کام ہیں نمازیں پانچ ٹیم کی رمضان کے پورے روزے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت اور خواند کی اطاعت ٹھیک ہے پھر اسی طرح گھرے لو بگاڑ کو درست کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سورہ نصہ میں بیان کرتا جیسا کہ عورت گھر کا مدار ہے پورا گھر عورت کے گرد گھومتا ہے اگر مدار خراب ہو جائے تو پورا گھر بگڑ جاتا ہے مدار اگر خراب ہو جائے تو گھر بگڑ جاتا ہے اس لئے مدار کو درست رکھنا ضروری ہے اور مرد کی ذمہ داری ہے یعنی اس کو درست رکھنا خاوند بیوی کے معاملے میں اگر کبھی خرابی پیدا کرے تو یہ اقل مندی نہیں فوراں طلاق دے کر اسے الگ کر دے بلکہ اسے درست کرنا چاہیے یعنی خاوند اقل مند مرد یہ نہیں ہوتا کہ اگر عورت کوئی غلطی کرے تو فوراں طلاق دے دے فوراں اسے الگ کر دے یہ اقل مند مرد کی نشانی نہیں ہوتی بلکہ اقل مند مرد وہ ہے جو اسے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں جہاں بھی چند لوگ رہتے ہیں کبھی نہ کبھی اختلاف رائے ہو ہی جاتا ہے تو ایسی صورت میں گھر کے سربرہ مرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اسے صدھارے ہمارے خالق و مالک نے خانگی بگاڑ کو صدھارنے کا طریقہ یہ ہم پر بیان کرتے ہوئے فرمایا یعنی گھر کو صدھارنے کا طریقہ بھی اللہ تعالی ہم لوگوں کو بتایا یعنی ہم جہاں بھی رہتے ہیں چار لوگ جس جگہ بھی مل کے رہتے ہیں اختلاف تو ہوتا ہی ہوتا ہے چاہے وہ کمپنی میں ہو چاہے وہ کسی ادارے میں ہو چاہے کسی ملک میں کہیں پر بھی چار لوگ مل کے رہتے ہیں تو آپس میں اختلاف ہوتا ہے وہ عورتیں ہو آپس میں مردوں اختلاف ہوتا ہے لیکن اس کو صدھارنے کی کوشش کرنا کئی سے کرنا اب ہم لوگوں کو اللہ تعالی یہی سورہ نسا میں بتاتا ہے سب سے پہلے عورت کو واضح نصیحت کرو اگر عورت سے غلطی ہو رہی مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے واضح کرنا اسے نصیحت کرنا اسے سمجھانا یعنی جھگڑا ہوتیش نافرمانی کرتے چل طلق دے دیا تیرے کو تیری ضرورت نہیں ہے نہیں عورت کو سمجھانا اس کی کیا غلطی ہے اس کی کیا غلطی ہے وہ کیا چاہتا ہے اس طرح سمجھانا واضح نصیحت کرنا یہ مرد کی ذمہ داری پہلی ہے اور دوسرا بستر میں جدائی اختیار کر لو یعنی اسے جنسی تعلقات منقطع کر لو گھر بنانے کا گھر بسانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے ہم پر اگر عورت سمجھانے کے بعد بھی بات نہیں مانتی تو بسترہ لگ کرو یہ اس کے لئے بہت 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 بڑی نصیحت ہو سکتی ہے ایک عقل مند اور ایک دیندار ایک اچھی نیک صالح عورت کے لئے اس سے بڑا اس سے بڑی تکلیف کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کا شوہر اس سے بسترہ لگ کر کے اس سے دور سو رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا وہ کتنا ناراض ہوئے تو اس سے بسترہ لگ کر رہا ہوں گا یہ عورت کو سوچنا چاہیے اس کے خریب نہیں آرہا اس کا مطلب اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی اس کی حرکتوں کی وجہ سے یہ اس عورت کو سوچنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ یہ دوسرا طریقہ بتایا صرف طلاق دے کے علاق کرنا نہیں ہے پہلے بستر الگ کر کے دیکھو شاید وہ صدر جائے اچھا تیسری بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھی نہ صدرے تو اسے مارو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا مارو کہ جسم پر نشان نہ پڑے ایسا نہ مارو کہ ہڈی فسلی ایک کر دو یعنی اس کا مطلب یہ ہے مرد کو اللہ تعالیٰ جو مارنے کا بھی حکم دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے چاہے وہ اسے مارو دیکھو ایک عقل مند اور ایک نیک ایک دیندار اور ایک گھر بسانے کا جذبہ رکھنے والی عورت کے لیے پہلی بات ہی کافی ہے کہ اس کا شوہر اس کو سمجھایا وہ صدر جائے نہیں دوسری بات اور یہ تو انتہائی اہم ہے کہ اسے بستر الگ کر دیا تیسری بات یہ ہے کہ ہاتھ اٹھایا صرف مارنے کا مطلب کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مارنے ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں کو مارے نہیں لیکن مارنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیا لیکن وہ مار کیسا جیسا کہ اس کے جسم پر نشان آج جائے بہت زیادہ تکلیف ہو جس سے چاہے اس سے مارو ایسے مار سے اللہ تعالیٰ نے منا کیا لیکن یہ وہ عورت جو گھر بسانے کا تاریخہ رکھتی ہو اور جذبہ رکھتی ہو اس کے لئے خلی شوہر کا ہاتھ اٹھانا کافتی ہے میرا شوہر ہاتھ اٹھایا آج یعنی ایسی میری کیا غلطی ہو گئے جس کی وجہ سے میرے شوہر کو ہاتھ اٹھانے کی نوبت آگئی غصہ کرنے کی نوبت آگئی تو صرف اس بات سے ہی وہ سمجھ جائے کہ اس کی غلطی کو مان لے سمجھ رہے نا مار کھاتی ہیں اکثر کچھ کیونکہ ہر مرد ایک طرح نہیں ہوتا اور ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کے گھر میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے ہمیشہ شوہر مارتا ہے ہمیشہ مارتا ہے ہمیشہ مار کھاتی ہے مار کھاتی ہیں لیکن پھر بھی نہیں صدرتی ہے مار کھاتی ہیں غصے میں چلے جاتی ہیں مہی کے کو پھر توڑے دن کے بعد اس کے بڑے اس کے بڑے ذمہ دار جو بھی ہوتے ہیں سمجھاتے ہیں لاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر وہی غلط حرکت کرتی ہے پھر یہ مارتا ہے پھر چلے جاتی ہے اس کی زندگی ہی مار کھانے میں گزر جاتی ہے تو یہ عورتوں کی غلطی ہے اور دوسرے وہ مرد ہوتے ہیں جو صرف ظلم کرنے کے لیے مارتے ہیں کھانا اچھا نہیں بنائے تو مار کوئی خدمت نہیں کرے تو مار دیا پھر غصہ آیا تو مار دیا جہز لانے کے لیے مارا بار بار مار کے ظلم کرتا ہے یہ مردوں کی غ غلطی ہے تو مار کھانے میں ایک تو عورت کی بھی غلطی ہوتی ہے مار مارنے والا ظلم کرنے والا مرد کی بھی غلطی ہوتی ہے تو ہمیشہ مارنے والا مرد بھی غلط نہیں ہوتا ہمیشہ مار کھانے والی عورت بھی غلط نہیں ہوتی ہے اب غلطی کس کی ہے وہ خود تائب کر لینا کہ میری غلطی کیا ہے کس لیے مجھے مار کھانا پڑ رہا ہے عورت کو بھی اور مارنے والا بھی سوچے کہ وہ کس لیے مار رہا اللہ سے ڈر کے میں ظلم کرتے ہوئے تو نہیں مار رہا یا نہیں تو پھر میری بیوی کی ٹنشن کی وجہ سے اسے نصیت کرنے کے لئے میں مار رہا ہوں سمجھ رہے نا اس چیز کو ذہن میں رکھ لے نا کیونکہ ان میں سے کسی بھی کام سے وہ حد دھرمی چھوڑ کر خوابند کی اطاعت کرنے لگ جائے تو مزید سزا نہ دو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نسائیت نمبر 34 میں کہا الرجال قوامون علی النسائی بما فضل اللہ بعضہم علی بعضہم و بما انفقو من اموالہم مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے باز کو باز پر فضلت عطا کی اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں اس کے لیے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو سو انہیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو پھر اگر وہ تمہیں تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے اللہ تعالی کیا کہتا ہے اگر مار سے بھی درست نہ ہو تو بھی طلاق دینے کا فیصلہ نہ کرو اچھا یہ تین طریقے پہلے بتا دیا اس کے بعد بھی اگر معاملہ درست نہیں ہوا تو بھی طلاق دینا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے دونوں خاندانوں کے بزرگوں کو اس مسئلے میں شامل کرو دونوں خاندانوں کے ایک ایک سنجیدہ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے شخص کی ایک عدالت بناو ان کے سامنے مسئلہ رکھو جو وہ فیصلہ کریں فارقین اس پر عمل کریں چوتہ طریقہ اللہ تعالی بتایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَ اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرے گا بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر خبر رکھنے والا ہے ماشاء اللہ دیکھئے اگر ہم لوگ قرآن کے آیتوں کے کچھ معنی پر اور بھی غور سے تدبر کریں گے فکر کریں گے اس میں اور ہمارے لئے نصیحت ہوتی اللہ تعالی ہم پر کیا بولا ٹھیک ہے بھی ابھی بھی معاملہ نہیں ستا ہے اب تمہارے طرف سے ایک آدمی تمہارے طرف سے ایک آدمی آکے کیا کرنا انصاف کرنے والے ہونا انصاف کرنے والوں کو بلا بلا اللہ تعالی ہر ایک کو بلا لو نہیں بلا ہمارے پاس کیا ہوتا گھر بسانے کی کوشش کرنے والے کم ہوتے گھروں کو توڑنے والے زیادہ ہوتے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے والے کم ہوتے بڑھانے والے زیادہ ہوتے اور بولنے والے بھی کیسا بول لیتے جا کے عورت کیا کرتی مائکہ چلے گئے پورے خاندانوں میں بول لیتے مرد کی برائیاں پورے اپنی غلطی کیا ہے نہیں بول لیتی مرد بھی کیا کرتا اس کی بیوی کی غلطی بول لیتے پھر تا اپنی غلطی کیا ہے نہیں بولتا اب انصاف کرنے والے بھی آ کے کیا کرتے عورت کی دیکھئے عورت کی اگر غلطی ہے تو انصاف یہ ہونا اور انصاف کے بارے میں اور بھی آیات یہ آگے آرہی تو عورت کی اگر ماں ہو یا بہن ہو یا پھر باپ ہو بھائی ہو اگر اس کی بچی اس کی بہن کی غلطی ہو رہی تو وہ آ کے ہاں بہن تیری ہی غلطی ہے اس کو سمجھا کے بھیجنا لیکن کوئی 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 ایسا آدمی نہیں ملتا آج ہمارے معاشرے میں کہ بھائی ہاں میری بچی کی غلطی ہے ٹھیک ہے بھائی میں سمجھا کے بھیج تم بولنے والا نہیں ملتا بلکہ اس کی کتنی بھی بڑی غلطی ہو اس کا ہی سپورٹ کرنے والے ملتے ہیں بلکہ آج زنا کرنے والے بلکہ دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھ کے پکڑے جانے والے بھی ان کا سپورٹ کرتے ہیں ان کے گھر والے لیکن ہاں تمہاری غلطی ہے بلکہ بول کے بھیجنے والے نہیں ملتے آج بہت سارے پنچہ ہے تم میں بہت سارے لوگوں کے مسلم میں میں دیکھتا ہوں آئی سے بہت خرابیاں تھا ہاں ہماری بچی کیا ہماری بچی کی غلطی نہیں نہیں غلطی جس کی ہے اس کی غلطی ہے بولو سمجھا کے بھیجو مرد کی غلطی ہے ٹھیک ہے تمہاری غلطی ہے بولو سمجھا کے بھیجو پھر اس کے بعد اللہ تعالی کیا بول رہا کہ ٹھیک ہے دونوں کو مقرر کر لو اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرے گا اس کا مطلب یہ ہے لڑائی ہو گئی ہے جھگڑا ہو گیا دو لوگ چار لوگ جہاں رہتے ہیں جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے کوئی بھی ہو جھگڑا ہوتا ہی ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن جھگڑا ہوتے چھ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گا میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی مجھے اب رہنا نہیں ہے ان کے ساتھ غصے میں بول دیتے ہیں جھگڑا ہوتے چھ بول دیتے ہیں وہ عورتیں خاص طور سے زیادہ بول دیتے ہیں نہیں جی میرے کو رہنا نہیں ہے بس مجھے چھوڑ دینا ہے ان کو ان کے ساتھ اب میں اب اتنے دن زندگی گزار لی اتنے دن دیکھ لی بس اب میرے کو کوئی خیر نظر نہیں آتا میں نہیں رہنا چاہتی وہ کتنے خالی چھ مینے میں معلوم ہو جاتا کسی کو ایک سال میں معلوم ہو جاتا یہ غلط ہے تم مل کے رہنا چاہو اگر اصلاح چاہو تو اللہ تعالی ملا دیتا لیکن تم ہی ملنا نہیں چاہتے تو پھر اللہ تعالی بھی نہیں ملاتا یاد رکھو تو اس لئے اصلاح کی کوشش ہونا میری غلطی ہے تو میں مان لوں میرے شوہر کی غلطی ہے تو شوہر کو بول کے بڑے لوگ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو میں مان لوں ماننے کے بعد پھر دونوں مل کے رہیں گے یہ ہونا ہماری نیت نہیں ہم رہتے چھ نہیں ہم چھوڑ دیتے ہمارے کو رہنا چھ نہیں ہے ہم چلے جاتے چلے جاتے جانے کے بعد ایک سال دو سال چار سال چھ سال پانچ سال نہیں گزرتے سال دو سال میں ہی معلوم ہو جاتی حقیقت کیا ہے اس کے بعد کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے اس کے بعد معلوم ہوتا جذبات میں جب فیصلے لیتے تب نہیں معلوم ہوتا یاد رکھو کئی عورتیں گھٹ گھٹ کے مرتی ہیں بول بھی نہیں سکتی گھر والوں کو کہ اس کے اوپر کیا گزر رہا ہے زندگی بغیر شوہر کے نہیں گزر سکتی زندگی بغیر بیوی کے بھی نہیں گزر سکتی تو جذبات میں فیصلے لے کر اپنی زندگیاں خراب نہیں کرنے کا اللہ تعالی ہاں پر حکم دیا پھر اس کے بعد یاد رکھو معاشرتی حقوق گھرے لو اور خاندانی حقوق بیان کرنے کے بعد معاشرے کے دوسرے افراد کے حقوق یہاں پر بیان کیے جارہے معاشرے میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے اور ان کے ساتھ احسان والا رویہ اختیار کیا جائے پھر والدین کی نسبت سے باقی خاندان کے لوگوں کے حقوق ہے ان کا خیال بھی رکھا جائے یتیم بچوں پر احسان کیا جائے غریب اور مسکینوں کا خیال رکھا جائے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھا جائے پھر اسی طرح مسافروں کی خدمت کی جائے اسی طرح آپ کے ملازم اور خادم بھی آپ کے کرم و فضل کے مستعیق ہیں تو یہ کمزور جو طبخہ بھی جو ہوتا ہے اور خدمت کے عوض میں اس کی ضروریات پوری کرنا بھی آپ پر فرض ہے لہذا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے جیسا کہ تمہارے دکان میں کوئی نو کر رہے تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والی آتی ہے تو ان کے بھی حقوق ادا کرنا ان کے بھی اچھے برے میں ساتھ دینا ان کی بھی مدد کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے بول رہا اللہ تعالی پھر اسی طرح جو شخص مال اور عہدے کے تکبر میں مبتلا ہو کر معاشرے کے کمزور طبخات کا خیال نہیں رکھتا تو ایسے شخص کو اللہ تعالی خطن پسند نہیں کرتا سورہ نساء آیت نمبر 36 میں کیسے؟ ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو اچھا اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ تعالی کیا بولا؟ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاح اگر اتنا ترجمہ پڑھیں گے کیا بول رہا؟ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ سمجھ میں آری بات؟ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ میں اتنا ہی پڑھا اتنا ہی ترجمہ سنایا کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ ان کا مطلب؟ اللہ تعالی کیا بول رہا؟ اے مسلمانو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ بول رہا یعنی نماز مت پڑھو وہ بول رہا اللہ تعالی صحیح ہے مطلب؟ تو صحیح کب ہوگا؟ آگے کی چیز سمجھیں گے تو سمجھ رہے نا؟ تو اس لئے قرآن کو سمجھنا ہو تو ایسے ہی کوئی بھی کوئی ایک آیت کہیں سے نکال دیا اس کا ترجمہ سنایا اور گمراہ کر دیا تو گمراہ ہو جاتے لوگ اس لئے آگے کیا آئے پیچھے کیا آئے دیکھیں گے تب جا کے سمجھ میں آیا اللہ تعالی خود بول دیا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس کے بعد بول رہا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو یعنی شراب پی کے نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو یہ ہے اس کا مطلب پھر اس کے بعد یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہتے ہو اور نہ اس حال میں کہ تم جنوبی ہو جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں مت جاؤ بول رہا اللہ تعالی پھر اس کے بعد مگر راستہ عبور کرنے والے یہاں تک کہ غسل کر لو یعنی اگر کسی کا گھر مسجد کے سامنے سے ہی جانے کا ہے مسجد کے اندر سے ہی اگر اس کے گھر کو جانے کا راستہ ہے تو جنابت کی حالت میں جا سکتے لیکن جنابت کی حالت میں مسجد میں مت جاؤ پھر اس کے بعد اگر تم بیمار ہو یا سفر پر یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر کوئی پانی نہ پائے تو پاک مٹی کا قصد کرو بس اپنے چہروں اپنے ہاتھوں پر ملو بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا اور بے حد بخشنے والا ہے اب یہاں پر تایمم کا طریقہ ابھی اللہ تعالی بتا دیا اگر غسل کرنا تمہارے اپنے پر واجب ہے لیکن اگر پانی نہیں مل رہا تو کیا کرو تایمم کر لو کیا ہے صرف پاک مٹی سے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لے بس اس طرح مل لے ہو گیا تایمم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بہرحال یہ مسجد میں جانے کے آدھاب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 56 میں بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں انقریب ایک ایسے سخت آگ میں جھوکیں گے جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گے ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ آزاب چکھیں بے شک اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے یہاں پر ایک سائنسی حقیقت اللہ تعالیٰ بتایا ہے کیا حقیقت ہے جہنم میں جب جہنم میں جلیں گا نا تو اس کا چمڑا اس کی کھال جیسے ہی گل سڑ جاتی اللہ تعالیٰ اسے نیا چمڑا پیناتا پھر جلاتا مطلب کیا ہے سائنس بھی آج کہتی ہے کہ درد جو محسوس کرنے کا ہمارے جسم میں جو حصہ ہے وہ صرف چمڑا ہے جب اوپر کا چمڑا جل جاتا تو درد ختم ہو جاتا انسان کو تکلیف نہیں ہوتی تو اس لئے اللہ تعالیٰ کیا کرتا جہنم میں چمڑے جلیں گے گل جائیں گے سڑ جائیں گے اللہ انہیں نیا چمڑا پیناتا پھر جلاتا پھر سزا دیتا تو سمجھ رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کا طریقہ ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نیسا کی آیت نمبر ففٹی ایٹ میں کہتا ہے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حق داروں کو ادا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو یقینا اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ذمہ داری دیا اور تمہیں انصاف کرنے کا کبھی موقع آیا کہیں پر لڑائے جھگڑے میں تم لوگوں کو بلائے تو تم کیا کرنا انصاف کرنا بل رہا اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لو نہیں کرے سو کام کرے بولنا کرے سو کام چھپانا جھوٹی باتیں بولنا بولے سو بات ہم نہیں بولے بول کے بولنا یہ انصاف کے خلاف ہے چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو تمہارے کو اگر بولائے بھئی تم دیکھے کیا تم یہاں پر انصاف سے بات کروں ہاں بھئی انصاف کی بات کروں میری غلطی ہے ٹھیک ہے مان لوگا ہاں جی میرے سے غلطی ہوئی لیکن اکثر لوگ غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو وہاں پر نا انصافی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ انصاف سے کام لو پھر اس کے بعد یہاں پر ایک واقعہ بھی ہے امانت میں خیانت کتنا بڑا گناہ ہے امانت کے تعلق سے بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے امانت میں خیانت نہیں کرنا تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کے پاس کوئی چیز امانت میں رکھی جائے یا کوئی بات امانت کے طور پر رکھی جائے اس میں خیانت مت کرو آج بہت سارے لوگ کوئی چیز دیکھے چلے جاتے ہیں ہم لوگ پڑوسی کو اگر کئی باہر جا رہے تو بھائی میرے زیورات ہیں بلکہ عورتیں جی دیکھی جاتی ہیں اور کچھ لوگ بھائی کچھ کام کے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں کہ بھائی تمہارے گھر میں جو چیز ہے نا ہمارے گھر میں وہ ضرورت ہے پلیز وہ چیز دے دنا کوئی مشین ہوتی کوئی خائنچی ہوتی کوئی بھی چیز ہوتی ہے بہرے وال چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے کوئی بڑی چیز بھی ہوتی ہے تو اب وہ چیز امانہ تھے ان سے ہم لے کے آئے ان کو واپس بھی ویسے ہی کرنا جیسے وہ ویسی تھی لیکن کیا کرتے ہیں لوگ اسے خراب کر دیتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں اور پھر دے دیتے ہیں ہاں بھائی خراب ہو گیا ہو گیا خراب ہو گیا تو وہ چیز خرید کے دو نئی خرید کے دو لیکن جو چیز جیسے لیے ویسے ان کو دے دو کچھ لوگ تو صرف رکھے جاتے ہیں ہاں بھئی تھوڑے دن کے لیے آپ کے پاس یہ رکھو ہمانے کے بعد واپس لے لیں گے وہ لوگ جانے کے بعد یہ لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں ان کی اجازت کے بارے وہ چیز استعمال بھی نہیں کر سکتے امانتیں امانت میں خیانت نہیں کرتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امانت دار تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو خبول نہیں کرے سو مکہ کے مشرق بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامان رکھے جاتے تھے امانت رکھے جاتے تھے کیونکہ یہ خیانت نہیں کریں گے اسلام خبول نہیں کرے لیکن امانت رکھے جاتے تھے کیونکہ یہ سچے آدمی ہے مسلمانوں کے اوپر ہمارے اوپر بھی لوگوں کا ایسا بھروسہ ہونا کہ ان کو کوئی چیز دیے کوئی بات بولے تو انہوں خیانت نہیں کرتے ایسے اخلاق ہمارے ہونا دیکھو یہاں پر ایک حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی القرآن کی طرف روانہ ہوئے جب وہاں پہنچے تو آپ کا غلام آپ کی اونٹنی سے پالان اتا رہا تھا اسے ایک اندھا تیر لگا جس نے اسے ختل کر دیا یعنی اندھا تیر لگا اور تیر لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو تھا وہ مر گیا تو لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو مسلمان تھا تیر لگنے سے مر گیا یعنی شہید ہو گیا اب یہ جنتی ہے شہید کا مرتبہ جنتی ہے بلکہ صحابہ کیا بل رہے تھے اسے جنت مبارک ہو لیکن فوراں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ہرگز نہیں اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن غنیمتوں میں سے لی تھی جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی اس پر آگ بن کر شولہ مار رہی ہے صحیح بخاری کی روایت یعنی مال غنیمت جو ملا تھا خیبر کے موقع پر یہ جو غلام ابھی مر گیا وہ کیا کر رہا تھا تقسیم ہونے سے پہلے چوری کر لیا تھا یہ لوگوں کی امانت تھی لیکن اس نے کیا کیا امانت میں خیانت کر لیا صرف ایک چادر لے لیا تو وہ چادر اس کو جہنم میں آگ کا شولہ بن کے اسے مار رہی ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمی مطلب یہ ہے اگر کوئی مواہد بھی ہو مسلمان بھی ہو لیکن امانت میں خیانت کر رہا تھا وہ جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ وہ شہید بھی ہو تو بھی نہیں جا سکتا جنت میں اللہ کی نامیں مر گیا یہ شہید ہے تیر لگنے سے مر گیا دشمن کی تیر لگنے سے لیکن خیانت کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا تو اس لیے خیانت نہیں کرنا کسی کے مال میں کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھا سکتے وہ کیا ہے اللہ کا حکم مانو رسول کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں یعنی حکمران پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور خیامت کی دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے کیا بولا اللہ تعالیٰ اللہ کی اطاعت کرو سب سے پہلے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بات سب سے پہلے ماننا اس کے بعد رسول کی بات ماننا اس کے بعد تمہارے اوپر جو حاکم ہے تمہارے جو ذمہ دار ہے اب اس میں بہت سارے کیا ہے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمہارا حکمران تمہارا ذمہ دار یا تمہارے علماء تمہارے بڑے تمہارے بزرگ یہ سب اس میں شامل ہے ٹھیک ہے اللہ کی بات ماننے کے بعد رسول کی بات ماننے کے بعد تمہارے بڑوں کی تمہارے ذمہ داروں کی تمہارے بزرگوں کی عالم ذمہ دار جو بھی ہے ان کی بات بھی مانو ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کہتا ہے اگر تمہیں آپس میں کسی چیز میں جھگڑا ہوا اختلاف ہوا کسی مسئلے میں تو کیا کرو پھر اسے لٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف مطلب یہ نگلا کہ بڑوں کی ہی مانیں گے ہم اماموں کی ہی مانیں گے ہم صرف ہمارے عالموں کی ہی مانیں گے نہیں اللہ تعالی کیا بولا پہلے اللہ کی مانو بعد میں رسول کی مانو اس کے بعد تمہارے بڑوں کی بزرگوں کی عالموں کی بھی مانو لیکن اگر عالم کی بات میں بڑوں کی بات میں بزرگوں کی بات میں اختلاف ہوا تو پھر لوٹا دو اللہ کی طرف رسول کی طرف پھر قرآن و حدیث میں دھونڈو تمہارا مسئلے کا حل کیا ہے جواب کیا ہے سمجھ رہے نا تو بہرحال یہ ایک اہم معنی ہے یہ ایک اہم آیت ہے چلیے اس کے بعد ایک اور اہم آیت سوری نسائت نمبر پین سٹھ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بیناہم ثم لا یجدو فی انفسہم بس بس نہیں تیرے رب کی خسم وہ مومن نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی خسم وہ مومن نہیں ہو سکتے کون مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لے اور جو ان کے درمیان جھگڑا جھگڑا پڑ جائے پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کرے جو تُو فیصلہ کرے اور تسلیم کر لے اور پوری طرح تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ تیرے رب کی خسم وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانیں گے ہمارے آپس ہی جھگڑوں میں تو پھر ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے پھر فیصلہ کرنے کے بعد دل میں کسی خسم کی تنگی بھی محسوس نہیں کرنا اللہ کے رسول جو فیصلہ کرے اس فیصلے میں دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کرنا اگر وہ لوگ دل میں بھی تنگی محسوس کریں گے تو پھر وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتے بولا تو پہلی چیز کیا سمجھ میں آئی جھگڑے کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا ہمارے آج بھی آپس میں اگر کوئی جھگڑے ہوئے چاہے وہ گھرے لو مسائل ہو کاروباری مسائل ہو آپس سے جھگڑے ہو پہلے فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمارے نبی کیا بولے اس مسئلے میں فیصلہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا فیصلہ آ گیا مان لینا اسے بس نہیں ایسا فیصلہ کیوں دیے ہوں گے ایسی حدیث کیوں بولے ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کرے تو بھی مسلمان نہیں ابھی جیسا ہے کہ اس سے پہلے آیتیں گزری اس میں اگر کوئی ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم کیوں دیے یہ مجھے پسند نہیں آ رہا نبی کا فیصلہ نبی کی حدیث سننے کے بعد دل میں تنگی محسوس کرے تو بھی تم مسلمان نہیں ہوتے والا نبی فیصلہ کرے تمہارے لیے کیا بہتر ہے اللہ کو معلوم تھا اس لیے نبی کی زبان سے وہ بات اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے بیان کروا دی بس نبی کے فیصلے کے آگے ہم اپنے فیصلے ہمارے بڑوں کے فیصلے میری خواہش یہ بولتی ہے مانیں گے ایسا کریں گے تو پھر مسلمان نہیں ہو سکتے پھر دل میں تنگی بھی محسوس نہیں ہونا اچھا اس کے بعد منافقوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھئے جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتایا منافق وہ ہے جو دل میں کفر چھپاتا ہے اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور منافق وہ ہوتا ہے جہاں فائدہ نظر آتا اس کو دنیا کا وہاں پر دوڑ بھاگتا جہاں اسلام کے کسی عمل میں فائدہ ہوا تو وہاں پر اسلام کو مانتا جہاں پر نقصان اس کو محسوس ہو رہا تو وہاں پر اسلام کو چھوڑ دیتا تو یہ منافق ہے سورہ نیسا آیت نمبر سکسٹی کیا تُو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں اور تیری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فائضل غیر اللہ کی طرف لے جائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کرے اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے بہت دور گمراہ کرنا یعنی دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائضلہ کرانے میں وہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو منافقوں کو تُو دیکھے گا کہ تجھ سے مو موڑ لیتے ہیں ساف مو موڑ لیتے ہیں تو وہ لوگ اللہ کے رسول کے فائضلے کو نہیں مانتے یہ منافقوں کی ایک اور صفت ہے پھر اس کے بعد انام یافتہ لوگ کون ہیں اب یہ میں آیت پڑھوں گا اس کے بعد آپ کو سوچ کے میرے کوئی ایک جواب دینا ہے کہ یہ آیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کب رکھا تھا کس صورت کی تفسیر میں رکھا تھا ذرا سوچ کے جواب دو آیت سورہ نیسا آیت نمبر سکسٹین این اور سیونٹی ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ آنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصُدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصُعَلِحِينَ وَحُسْنَ أُولَائِكَ رَفِقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ترجمہ اس کا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا کون کن پر نبیوں صدیقوں شہدہ اور صالحین میں سے اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں یہی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا جی میں ہاں پہلے پارے کی تفسیر میں بیان کرا لیکن کس صورت کی تفسیر میں کس زمن میں یہ بات بتایا انعام کس پر ہوا یہ سوال کر کے انعام نبیوں پر صدیقین پر شہدہ پر اور صالحین پر ہوا بولا تھا آیت کی دلیل نہیں دیا آیت سکسٹین ایروں سیونٹین نکال کے دیکھ لے نا تو انعام یا افتا لوگ یہ جو چار ہے تو ہم ان کے بارے میں ذکر کر رہے تھے انعام کس پر ہوا سور فاتحہ ماشاءاللہ صحیح بولیا سور فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہے نا اہدنا سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم اللہ جن پر انعام ہوا ان کے راستے پر چلا بلکے اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے یہی آیت تلاوت کر رہا تھا اب وہاں پر اللہ تعالیٰ واضح نہیں کر رہا قرآن قرآن کی تفسیر کرتے ہیں بلکے میں یہ بھی سمجھایا تھا تو وہاں پر یہ ذکر نے آیا اللہ جن پر انعام ہوا ان کے راستے پر چلا لیکن انعام کن پر ہوا یہاں بیان ہوا انعام انعام اللہ علیہم من النبیین نبیوں پر انعام ہوا صدقین پر انعام ہوا شہداء اور صالحین پر انعام ہوا تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا حکوم ہے اس کے بعد مسلمانوں کا تحفظ کرنا مسلمانوں کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے اگر کسی علاقے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کوئی ملک طاقت حکومت انعایت کر دے تو ان پر فرض ہے کہ وہ دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کا تحفظ کریں یعنی ان کی حفاظت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے اندر اور دوسرے بعض قبائل میں کئی لوگ اسلام خبول کر چکے تھے مگر نہ ہجرت پر قادر تھے اور نہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے تختہ مشک و ستم بنائے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر سیونٹی فی نازل کیا مطلب یہ ہے مکہ میں کچھ خبیلے کے لوگ اسلام خبول کر چکے تھے لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکے مدینہ نہیں جا سکے لیکن اب ان کے اوپر بار بار ظلم ہوتا رہا ظلم ہوتا رہا ظلم ہوتا رہا تو اب اللہ تعالیٰ یہ آیت اتار کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنَ حَذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسُوِرًا اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بیبس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا وہ لوگ دعا کر رہے ہیں اس خبیلے میں رہے کر ظلم سے رہے ہیں نکلنے کا راستہ نہیں معلوم ہو رہا ان کو پکڑ کے رکھے مکہ کے مشرق تو تم ان لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے ان کی مدد کرو بولکہ اللہ تعالی ہم پر حکم دے رہا ہے تو بہرحال جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے اگر آس پاس میں اسلامی حکومت جہاں نہیں ہوتی تو اسلامی حکومت کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسلمانوں کی مدد کرے جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کرنا ان مسلمانوں کے اوپر ضروری ہوتا ہے تو بہرحال اس کے بعد دفاع مضبوط رکھو ایک حکم دے رہا دفاع کا مطلب دنیا میں صرف وہی قوم محفوظ اور معمون رہ سکتی ہے جس کا دفاع مضبوط ہو اس لئے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بار بار حکم دیا کہ وہ اپنی دفاع سے کبھی بھی غافل نہ ہو فرمایا سوری نیس آیت نمبر 71 میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے بچاؤں کا سامان پکڑو پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکھٹے ہو کر نکلو ایک دوسری جگہ فرمایا سوری نیس آیت نمبر 102 میں اور اپنے بچاؤں کا سامان اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں کاش کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں یعنی دفاع کرنے کا مطلب اللہ تعالی ہم پر ہم لوگوں کو کیا بول رہا ہر مسلمان کو کہ تم ہمیشہ اپنی تحفظ کا اپنی حفاظت کا سامان اور ہتھیار ساتھ میں رکھ کے چلو مطلب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا سفر کرتے تھے صحابہ تجارت کے لیے نکلتے تھے تو اگر ساتھ میں ہتھیار نہیں ہے اور پوری تیاری کے ساتھ اور اگر سب مل کے ایک ساتھ نہیں جائیں گے تو مکہ کے مشرق حملہ کر دیں گے تو اس لیے ہمیشہ اپنے ہتھیار ساتھ میں رکھو دفاع کا سامان رکھو ایک ساتھ ایک جماعت بن کے نکلو ورنہ مشرق تم پر حملہ کر دیں گے یہ اللہ تعالی کا حکم ہے تو آج بھی اگر دفاع ہے دفاع کا مطلب ہر مرد ہر عورت اگر کوئی ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو ہم بچاؤ کرنے کی کوشش کرنے کے جو بھی ذرائع اختیار کرنا ہے وہ اختیار کر کے پہلے سے تیار رہنا اب آج ہمارے لئے اس دور میں اس ملک میں ہتھیار ساتھ میں لے کے پھرنا تو جائز نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں سکھوں کو سکھ ہمیشہ اپنے ساتھ تلوار رکھتا ہے لاری چلانے والا لاری ڈریور بھی اپنے پاس ہمیشہ تلوار رکھتا ہے اور بازو میں بھی ایک چھوٹی سی چھوٹی ساتھ میں رکھتا ہے بہت سارے لوگ ہیں لیکن اب مسلمانوں کی اوپری یہ اللہ کا عذاب ہے سمجھو مسلمان اگر ساتھ میں لکڑی بھی لے کر پھرتا ہے تو وہ بہت بڑا ٹیراریسٹ بن جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بچاؤ کے طریقے جو بھی بچنے کے طریقے کچھ چیزیں سکھ کے رکھنا اپنے بچوں کو سکھا کے رکھنا چاہے وہ کیا بولتے بھئی ورزش کرنا ہو ایکسرسائز کرنا ہو کراٹے وغیرہ سکھنا ہو یہ تمام چیزیں جو بھی ہو سکتی ہیں عورتیں بھی اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کر دیں تو ہم صرف روتے چیختے چلاتے ہی نہ رہیں بلکہ اپنے آپ کو بچانے کی اپنے بچوں کو بچانے کی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ چیزیں سیکھ کے پہلے سے تیار رہنا دماغی طور پر بھی تیار رہنا تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ نساء آیت نمبر سیونٹینین جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ کی طرف سے ہیں اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے بندوں پر بلا وجہ اپنا فضل کرتا رہتا ہے لیکن کسی بندے کو اس وقت تک کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ بندہ کسی گناہ کی وجہ سے خود کو اس کا مستحق نہیں بنا لیتا یعنی اللہ تعالیٰ بلا وجہ اپنا فضل تو کرتے رہتا فضل کرتے رہتا بندوں پر لیکن بلا وجہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا پریشانیاں مشکلات نہیں بھیجتا بلا وجہ نہیں بھیجتا جب تک کہ بندہ خود گناہ نہ کر لے غلطی نہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پریشانیاں نہیں بھیجتا بلا وجہ اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا تو بہرحال اس کے بعد دنیاوی مفاد کے لیے لوگوں کو اسلام سے خارج قرار نہ دو جیسا کہ سورہ نسائت نمبر 94 میں ہیں آج کل چھوٹے چھوٹے مسائل پر تو ہم لوگ کفرہ اور شرک کے فتوے لگانے کا رواد جو چل پڑا ہے یہ غلط ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نسائت نمبر 94 میں کہتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں اس آیت کی شان نزول میں ایک روایت موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے پاس تھا کچھ مسلمان وہاں سے گزرے اس نے سلام کیا یعنی السلام علیکم کہا لیکن مسلمانوں نے اسے کافر سمجھ کر اسے ختل کر ڈالا اور اس کی بکریان لے لی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ ہیں کہ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اسے مراد وہ تھوڑی سی بکریان ہیں یعنی تم صرف شک کی بنیاد پر انہیں سلام کرا تو انہیں کافر ہیں سمجھ کے اس کو مار دیے اور اس کے پاس بکریان لے لیے یہ غلط ہے ایسا نہیں کر سکتے شک کی بنا پر تم اسے کافر نہیں بول سکتے والا سلام کرنے والے کو تم تو کافر سمجھے آج تو آج مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کو کافر بول رہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے اس کے بعد مجاہدین کی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سورہ نسائت نمبر 95 اور 96 میں آئے ایمان والوں میں سے بیٹھے رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے یعنی گھروں میں بیٹھ کے رہنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ان کے درجے بہت زیادہ ہے یعنی جہاد کرنے والوں کا درجہ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس آیت میں بتا رہا پھر اسی طرح ایک حدیث میں بھی یہ جنت میں سو درجے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھا دو درجوں کے درمیان یعنی وہ جو درجے ہیں تو وہ دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمانوں میں ہے اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگو یعنی جنت الفردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی بہترین حصہ اور سب سے بلند درجہ ہے تو بہرحال یہ جنت کے درجے بھی ہے سعی بخاری میں یہ روایت موجود ہے تو شہید ہونے والے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کی بہت بڑی فضیلت ہے پھر اسی طرح حجرت کرنے کا حکم ہے مسلمانوں پر فرض ہیں کہ ہر حالت میں احکامِ الٰہی پر چلے اگر کسی جگہ حالت اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں سے حجرت کر کے دوسری جگہ منتقل ہو جائے اگر وہ حجرت نہیں کرتے تو وہ گناہگار اور جہنمی ہے سورہ نیس آیت نمبر 97-98 اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الظَّالِمِ انْفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَدْعَفِينَ فِي الْعَرْضِ قَالُوا عَلَمْتَكُنْ عَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُحَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَائِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاعتْ مَسْوِرَا إِلَّا الْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَتِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلًا بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے مگر وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں دیکھئے اس آیت میں اللہ تعالی یہ سمجھا رہا کہ اگر تم کسی جگہ رہتے ہو وہاں پر اگر تمہارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے تو تم اس جگہ کو چھوڑ دو اس علاقے کو چھوڑ دو اگر چھوڑ کے نہیں جاتے تو فرشتے جب روح حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں پوچھتے ہیں تم یہی پر کیوں رہے تو وہ بولتے کہ ہاں ہم مجبور تھے تو پھر اللہ تعالی ان کو جہنم میں ڈال دے گا ہاں اگر انتہائی مجبور کمزور تھے ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا تو پھر اللہ تعالی معاف کرتا لیکن بہت سارے لوگ آج بھی کیا کرتے بھی کسی گاؤں میں رہتے کسی علاقے میں کسی جگہ کسی محلے میں رہتے قرآن و سنت کو ماننے والے رہتے ان کو بات سمجھ میں آ جاتی توہید پہ آ جاتے لیکن باقی پورا علاقہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا نہیں رہتا شرک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ غیر مسلموں کی علاقے میں رہتے ہیں یا پھر مسلمانوں کے ہی علاقے میں جو لوگ شرک کرتے ہیں تو اب ان لوگوں کو وہ لوگ زبردستی کرتے ہیں نائے نہیں آنا ہمارے ساتھ برابر یہ عید کرنا وہ عید منانا ہمارے ساتھ درگا کے پاس چلنا ہمارے پاس یہ نعرے لگانا آج بھی غیر مسلم بہت سارے مسلمانوں کو مجبور کرتے بولتے نہیں بولتے تم یہ نعرہ لگاتے نہیں لگاتے اس طرح مجبور کرتے تو ایسے حالات میں تم اس علاقے کو چھوڑو بول رہا اللہ تعالی اللہ کی زمین وسیح ہے قیم پر بھی جا کے دوسری جگہ زندگی گزار لو لیکن وہیں پر رہتے ہوئے ان کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اگر تم رہے تو پھر تم جہنم میں چلے جاتے اس لیے اگر دین پر عمل کرنا مشکل ہے تو اس جگہ کو اس علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جانے کا اللہ تعالی حکم دے رہا ہے اچھا اس کے بعد سلح کے تعلق سے اللہ تعالی کہتا ہے اور اگر کوئی عورت اپنے خوابین سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلاح کر لے اور صلاح بہتر ہے اور تمام طبیعتوں میں حرص حاضر رکھی گئی ہے اور اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تعالی اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باقبر ہے یعنی کسی بھی مسلمیں جھگڑا ہو گئے انبان ہو گئے تو صلاح کر لینے میں بہتر ہے اللہ تعالی یہ حکم دے رہا تو گمراہ کرنے کے شیطانی حت کنڈے کیا ہیں اب شیطان کے تعلق سے اللہ تعالی سورہ نیسا آیت نمبر 119 میں بیان کر رہا جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالی نے اسے اپنے دربار سے زلیل کر کے نکال دیا تو اس نے کہا جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے زلیل کر کے نکالا ہے میں اسے بھی تیرے دربار سے نکالوں گا جب اسے پوچھا کیسے انسان کو گمراہ کرے گا تو شیطان کہتا ہے سورہ نیسا آیت نمبر 119 میں وَلَا اُذِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور یقیناً میں انہیں ضرور عارضویں دلاؤں گا اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور چوپائوں کے کان کاٹیں گے اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدلیں گے اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا اس نے خسارہ اٹھایا کیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی شیطان کیسے گمراہ کرتا جب سوال ہوا تو شیطان بول رہا میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا ان کو عارضویں دلاؤں گا جھوٹی امیدیں دلاؤں گا ارے کیا ہوتا جی تھوڑے اور بھی دن باقی ہے نا تم تو ابھی جوان ہے نا آپ غلطی نہیں کر لیے آپ گناہ نہیں کر لیے تو ابھی کپ کرتے اب انجائی نہیں کرے تو ابھی کپ کرتے بعد میں توبہ کر لیں گے اس طرح کہ جو بھی جھوٹی امیدیں آرزویں ہمارے دماغ میں آتی نا شیطان یہ پہلے ہی بول دیا ایسی جھوٹی امیدیں اور آرزویں میں انسان کو دلاؤں گا اور میں انہیں حکم دوں گا وہ جانوروں کے کانچیریں اور میں انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو بدلے اب اس آیت کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مرد کو جیسی صورت بنایا اس کو ویسے رہنا ہے عورتوں کو جیسی صورت بنایا عورتوں کو ویسے رہنا ہے اگر مرد عورت بننے کی کوشش کریں عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں ویسی شکل و صورت بنانے کی کوشش کریں اس قرآن کی آیت کے حکم کے خلاف وہ عمل جائے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا تو صورتوں کو بدلنا اس میں کچھ علماء یہ بھی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ مرد جو داڑی کاٹتے ہیں اس آیت کے حساب سے وہ بھی غلط ہے یہ بھی شکلوں کو بدلنے کے برابر ہیں عورت کی شکل کی طرح مرد جب داڑی صاف کرتا ہے تو پھر وہ عورت کی شکل کی طرح ہوگی تو یہ بھی گناہ ہے اس آیت کے حساب سے اور انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے اور شیطان انہیں دھوکے کی سوا کچھ وعدہ نہیں کرتا یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اچھا اس کے بعد ہر حالت میں سچی گواہی دینے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ سوری نسائیت نمبر 135 میں یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم ابل والدین والاقربین ان یکن غنیاں او فقیراں فاللہ اولا بہما فلا تتبعو الہوا ان تعدلو و ان تلوو او تعرضو فان اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو انصاف سے کام لوگ بول رہا کیسے چاہے وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو تم غلطی کرے ہوں گے لیکن جب بات دو لوگوں کے سامنے آئی چار لوگوں کے سامنے آئی تم انصاف کے خلاف مت بات کرو تمہاری غلطی ہے تو ہاں بھئی میرے سے غلطی ہوئی جھوٹی بات نہیں بولوں گا پھر تمہارے ماں باپ کے خلاف یا تمہارے خریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی کیوں نہ ہو انصاف سے کام لو ماں باپ کی غلطی ہے تو ہاں بھئی میرے ماں باپ کی غلطی ہے بولو وہاں پر ماں کی محبت میں جھوٹی باتیں مت بولو ماں کی سپورٹ میں باپ کے سپورٹ میں ماں باپ غلطی بھی کرے تو ہاں بھئی میرے باپ ہے نا میرے ماں ہے نا میں ماں باپ کے ساتھ مل کے جھوٹی بات بولوں گا غلط بات بولوں گا یہ میرے رشتہ دار ہیں میرے اپنے ہیں غلط کام کرے معلوم ہے دل بولتا جی اصل میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے ایک حدیث میں تقوی یہاں ہیں تقوی یہاں ہیں بولے ہم اپنی زبان سے جھوٹی باتیں بولیں لیکن ہمارا دل اندر سے گواہی دے رہا کہ تم جھوٹ بول رہے تم جھوٹ بول رہے ہوتا ہے ایسا ہر معاملے میں کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر کہیں پر کسی گھر میں بہو پر ظلم ہو رہا بیوی پر ظلم ہو رہا ظلم کرنے والی اس کی ماں ہوتی ہے یعنی شوہر کی ماں جو عورت کی ساس ہوتی ہے وہ کام کے سلسلے میں ہو یا پھر جہز لانے کے ڈیمانڈ کے شکل میں ہو ساس ہمیشہ تانے دیتے رہتا ساس تانے دیتی رہی تھی سسر بھی تانے دیتے رہتا ساس کا ظلم زیادہ ہوتا اور کئی لوگ تو میرے کو سوال یہ بھی کرتے سسر بھی چلتے اڑتے بڑھتے تانے دیتے رہتا تمہارے سے پہلے ایسا رشتہ آیا تھا میرے بیٹے کو کروڑوں کیا روپیہ دیتے بولے اتنے پلارت دیتے بولے اس کو چھوڑ دے کے تمہارے کو کر لیے چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ بات بول دیتے ہوئے رہتا اب یہاں پر ظلم اور عورت پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بولنے والی اس کی ماں ہے اس کا باپ ہے اب اس مرد کی یعنی وہ جو شوہر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ماں باپ کو سمجھائے بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں نہیں میری ماں ہے میرا باپ ہے میں ماں کے خلاف کچھ بھی نہیں بول سکتا ماں ظلم کری کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں ماں کے خلاف نہیں بولتا ہوں رہنا ہے تو رہو نہیں تو نکل جاؤ بیوی کے اوپر الٹھا یہ بھی ظلم کرتا اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا نہیں انصاف سے کام لو جہاں بیوی کا ظلم ہو رہا ماں باپ کے اوپر بہت سارے لوگ بیوی سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں ماں باپ کو ہی جھڑکیان دیتے ہوئے ماں باپ کو ہی خامج بیٹھو تمہارے کوئی آمانو کئی کو پکار رہے چھپکے اس طرح ماں باپ کو ہی دبا کے بات کرتے ہیں ڈرہا کے بات کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے بیوی کی غلطی ہے بیوی کی غلطی بولو انصاف سے کام لو رشتہ دار تمہاری بہن کی غلطی ہے بہن کی غلطی ہے بولو ہاں میری بہن ہی ایسی ہے اس کی ہی غلطی ہے ہے معلوم ہے تب بھی نہیں نائنصافی کرتا ہوں تم دنیا میں شاید نائنصافی کر کے جھوٹ بول کے جیت جاؤ گے لیکن آخرت میں تو پکڑے جاتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 135 یاد رکھ لو انصاف سے کام لینے کا اللہ تعالی حکم دیا اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوتا ہے منافق کئی سے ہیں دیکھو منافق سورہ نساء آیت نمبر 141 141 میں اللہ تعالی کہتا ہے منافقوں کے بارے میں اور جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا بس اللہ تمہارے درمیان خیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا دیکھو اب یہاں پر منافقوں کا ذکر ہے کہ وہ ان کی جیت ہوئی مسلمانوں کی تو ان کی پاس جا کے تعریف کرتے اور کافروں کی ہوئی تو ان کے پاس جا کے بولتے کہ ہم بھی تمہارا سپورٹ کر رہے تھے اس طرح یہ منافقوں کے صفتیں ہیں پھر اسی طرح سوری نیسی آیت نمبر 143 نہ ان کی طرف ہے اور نہ ان کی طرف اور جسے اللہ گم رہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائے مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی لگاتے ہیں یہ منافق اور کافروں کو محترم سمجھتے ہیں یہ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں پر بھاگتے ہیں یہ منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ نیسا میں کئی ان لوگوں کے ان لوگوں کے یعنی منافقوں کی صفتیں بیان کرتا ہے تو بہرحال اس کے بعد منافقوں کی صفتیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم حدیث میں سنیں بات کرے تو جھوٹ بولے اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے یہ سب منافقوں کی صفتیں ہیں اور اسی طرح امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں یہ سب منافقوں کی صفتیں ہیں اور منافقوں سے دوستی کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے سورہ نیسا آیت نمبر 144 میں پھر اسی طرح منافقوں سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا حکم دیتا ہے سورہ نیسا آیت نمبر 88 میں اور اسی طرح عذابِ الٰہی سے بچنے کے دو اصول اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سورہ نیسا آیت نمبر 47 میں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِمًا ایک بہترین آیت ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا میں تمہیں آذاب دے کے کیا کروں گا یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نیسا آیت نمبر 147 میں اللہ تمہیں آذاب دینے کے کیا کرے گا اللہ تمہیں آذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں آذاب دے کے کیا کروں گا جہنم میں تم لوگوں کو جلا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے قبر کا آذاب دے کے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ پیار ایک محبت بھرے انداز میں سمجھاتا ہے جیسا بچے کو ماں مارتی ہے لیکن مارنے کے بعد بھی ماں کو تکلیف ہوتی ہے مارنا نہ چاہتے ہوئے بھی مارتی اس لیے کہ بچہ صدر جائے اور کہتی ہے بیٹا تجھے مار کے مجھے کیا ملنے والا بچے کو مارنے سے ماں کا کیا فائدہ ہونے والا ماں کو تو خوشی ملنے والی نہیں ہے ماں کو الٹا تکلیف ہی ہوتی ہے اسی انداز میں اللہ تعالیٰ بھی بول رہا ہے آئے میرے بندو تمہیں عذاب دے کہ میں کیا کروں مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے لیکن اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان والے بن جاؤ تو پھر تمہارے اس ایمان کا اس شکر گزاری کا میں تمہیں بہترین بدلہ دوں گا میں تمہارے لئے جنت رکھا جنت میں بھیجنے کے لئے تمہیں پیدا کیا تو تمہیں عذاب دے کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں ہوتی تو بہرحال یہ آج کی آخری آیت ہے سورہ نسا آیت نمبر 147 یعنی اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو درست کر لے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اللہ اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ